جب بات کی کہ کارڈیک ایمپلس ایسے نوٹ سے جنریٹ ہوتی ہے اور وہ آگے پہلے ایٹریا کو ڈی پولرائز کرتی ہے تھوڑی دیر کے بعد ایٹریا کانٹریکٹ کریں گے پھر وہ ایوی نوٹ پر ڈیلے ہوگی اس سے کچھ ہارٹ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہوگا ایٹریا کانٹریکٹ کر کے ابھی ریلیکس ہو رہے ہوں گے وینٹریکل تو بیٹھا بہنزار کر رہا ہے کارڈیک ایمپلس کا تو جب ایوی نوٹ سے گزر رہا ہوگا کارڈیک ایمپلس پورا ہارٹ فارغ ہوگا فری ہوگا ریلیکس ہوگا اس کے بعد جب وہ ایوی نوٹ سے آگے جا کے اس کو جب ایکٹیویٹ کرے گا تو وینٹریکلز کانٹریکٹ کریں گے جب وینٹریکلز کانٹریکٹ کریں گے تو ایٹریا ریلیکس ہوں گے کارڈیک ایمپلس کی بنیاد پر کی بیس کی وجہ سے دونوں ایٹریا پہلے دیپ پولرائز ہوں گے اور پھر دونوں بیک وقت کانٹریکٹ کریں گے پھر ایوی نوٹ پہ ڈیلے کرے گی اپنے آپ کو ڈیلے کروائے گی پھر وہ آگے جائے گی اور جب وہ ڈی پولرائز کرے گی دونوں وینٹریکلز کو بیک وقت سیملٹینیسلی تو پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد سیملٹینیسلی کانٹریکٹ کریں گے